جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ جو اس کو مردہ جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ حیات جعوید اس نے پائی حیات جعوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے ارے جس نے ان پر جان دے دی جس نے آپ کی حرمت پر آپ کے ناموس پر جان دے دی اس کو حیات جعوید مل کی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سْبِيلِ اللَّهِ ارے جس نے ان پر جان دے دی اس کے مطلق کہتا ہے ولکن بلہ یاون ہن جی بلکہ وہ آئے ہیں جس نے ان پر جان دے دی ان کے لئے جان دے دی وہ زندہ ہے جن کے لئے دی جن پر جان دی اس کی حیات ہے تو اس سے بھی اولہ ہوئی نا بدرجہ اولہ وہ زندہ ہے حیات جعوید اس نے پائی جو ان پر قربان ہو گیا ہے جو ان پر قربان ہو گیا ہے میرے پیمبر ہے شان والے ہے ان کا سینہ وہ شان والا کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو وہ سینہ زی شان ہو گیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکت کے چھوٹے چھوٹے سے حکمران سب توجہ میں نے تقریباً آدھی دنیا دیکھ لی بڑے بڑے برے آزموں کو میں نے دیکھا ہے شیروشائری کے حوالے سے مزا کے حوالے سے جانا ہوتا ہے ہمارے پاکستانی ملکوں کی تو چھوٹی چھوٹی واقعی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نا یہ دبودہ بھی یہ شارجہ یہ کیا نام ہے بہرین دبائی لیکن میں کہتا ہوں یہ آسٹریلیا جس میں پاکستان جیسے دس ملک سما جاتے ہیں برے آزم آسٹریلیا ہے میں نے سوٹ افریقہ دیکھا ہے چار پانچ پاکستان اس میں آ جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے ملک ہیں لیکن میں نے کس مشاہدے سے ان کو دیکھا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکت کے چھوٹے چھوٹے سے حکماران سب یہ چھوٹی 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 یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکت کے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بونے بونے ہیں گٹھے گٹھے ہیں کودو کودو سی حکماران سب جو ان کے در کا گدہ ہوا ہے جہاں کا سلطان ہو گیا ہے یہ چھوٹی 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 پیدو پیدو کودو کودو یہ چھوٹی چھوٹی سی مملکتوں کے ہیں جھوٹے جھوٹے ہیں جھوٹے جھوٹے سے حکماران سب جو ان کے در کا گدہ ہوا ہے جہاں کا سلطان ہو گیا ہے جو ان کے در کا یہ میرا عزاز ہے یقیناً ہے مجھ کو سلمان نازز پر یہ میرا عزاز ہے یقیناً یہ میرا عزاز ہے یقیناً ہے مجھ کو گیلان نازز پر کہ نبی کی مدہت سرائی کرنا نبی کی مدہت سرائی کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے یہ میرا عزاز ہے یقیناً ہے مجھ کو سلمان نازز پر نبی کی مدہت سرائی کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے اور جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے سیدھی سی بات ہے نا تو مکمل نہیں ہوتی جب نبی کا ذکر کریں لیکن اس کے دشمنوں کا تذکران نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون 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 اس پر لانت بیجنی ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ نہیں اور کیوں ضروری اور اب میں تو سارٹیفکیٹ لے کے آیا ہوں یہ اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے جو میں آپ سے نعرے لگوات مرزت لانت بے شمار میرے ساتھ کئی میرا کوئی کام رک جاتا ہے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے میرا کسی وظیفے سے حل نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں مرزت لانت بے شمار دست تفعہ میں پڑتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے میں حیران ہوں جی لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں ایک کہتے ہیں نا کہ بھی اچھا میں نے آزمایا کئی جگہ آزمایا گوجرے میں میں محفل ناد تھی اس میں میں نے ٹکٹ نکالنا تھا کسی شریف آزبی کا قرآن دازی کا ذریعہ عمرے کا تو میں نے مرزے والی نظم سنائی یہ جو ابھی آپ کو سناؤں گا اس میں میں نے مرزے پر خوب لانت شرن دلوائی اس کے بعد چونکہ مہمان خصوصی تھا چیز نے کہا جی کیا آپ نہیں چار پانچ ہزار پرچیوں میں سے ایک پرچی اس کی فوٹوکاپی مشناختی کارڈز کی وہ نکال نہیں تھی جب میں نے وہ نکال لی تو ایک مہین سا پتلا دبلہ بالکل مفلوق الحال بالکل ٹوٹی جوتی کپڑے پھٹے پرانے بال بکھرے ہوئے عجیب سی شخص عجیب سا غربت کا مارا ہوا فاک کا زدہ چہرہ وہ آگے بڑھا روتا ہوا وہ آگے آیا سیدھا میرے پاؤں میں آکے گر گیا سٹیج پر چڑھ کہتا جی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا نام نکلائے مجھ تو دو وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا میرے کان میں کہتا ہے شاہ جی میرے ساتھ جب آپ برچی نکال نے لگے ہیں دل دھڑک رہے تھے سب کے اور میرے ساتھ جو بیٹھے تھے کوئی کہہ رہا میں شاہ جی پتہ کی کہہ رہے ہی مرز تلانت بے شمار مرز تلانت بے شمار مرز تلانت بے شمار اللہ پاک نے عمل پسند کی تو میرا نام نکل ہے یہ